حضرت اسرائیل علیہ السلام ان چاروں فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور ان چاروں مشہور فرشتوں کے ذمہ کائنات کے بڑے بڑے کام ہیں اور یہ عظیم فرشتے ان کاموں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت اللہ تعالی نے انہیں انسانوں کی روح اور جان نکالنے کی ذمہ داری سونپی ہوئی ہے فرشتوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی روپ دھار کر انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں بعض روایات میں فرشتوں کا انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام سے ملاقات کا ذکر بھی موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمانوں سے بھی بلند اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرا ہوا تھا سفر مہراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے چار مو تھے آگے والا مو نور کا بنا تھا جس سے مومنین صالحین اور نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں پیچھے والا مو آگ کا بنا ہے جس سے وہ کفار اور مشرقین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں ان کا دایاں مو غزب سے بنا ہے جس سے گناہگار ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کا بایاں مو قہر کا بنا ہوا ہے جس سے منافقین کی روح قبض کرتے ہیں انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح یہ خود قبض کرتے ہیں جبکہ عام لوگوں کی روحیں ان کے نمائندے قبض کرتے ہیں کائنات میں واحد ایک ہستی ہیں جن کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہ کرنا وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہنے دینا اور یہ بتا دینا کہ اللہ ان سے ملاقات کے شوق میں ہیں اجازت ملنے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لادلے اور جلیل القدر پیغمبر تھے جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لئے حاضر ہوئے اور ان کو حکم سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زوردار تھپڑ رسید کیا اتنی زور کا کہ ان کی ایک آنکھ نکل گئی ملک الموت اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اللہ نے ان کی آنکھ لوٹا دی اور کہا جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک سرخ گائے کے اوپر ہاتھ پھیرے ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی ان کی عمر بڑھا دی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ملک الموت نے کہا کہ کل نفس زائقت الموت یعنی اس کے بعد بھی آپ کے لئے موت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج ہی میری روح قبض کر لو یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بڑے دربار کے اندر داخل ہوا معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا مگر یہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو بڑے عجیب و غریب انداز سے گھور رہا تھا دربار ختم ہونے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو بتایا کہ وہ ملک الموت ہے وہ وزیر ڈر گیا کہ یہ میرا آخری وقت ہے وزیر نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ یہاں کتابیں ہیں آپ مجھے حکم دیں کہ انہیں ہندوستان کے سرزمین میں پہنچا دوں جو یہاں سے کئی دن کی مسافت پر ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اجازت دی اگلے روز ملک الموت دوبارہ حاضر ہوا حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے وزیر کو ایسے کیوں گھور رہے تھے ملک الموت نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی تھی کہ اس شخص کی ہندوستان کی سرزمین میں روح قبض کروں جو یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر ہے لیکن یہ شخص آپ کے دربار میں موجود تھا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کل تک ہندوستان کی سرزمین میں کیسے پہنچے گا لیکن میں اسی شخص کی روح قبض کر کے واپس آ رہا ہوں اس سے یہ واضح ہوا کہ انسان نہ موت کو روک سکتا ہے نہ ملک الموت کو وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو قیامت کے روز جب شیطان جہنمیوں کو جہنم تک پہنچا دے گا اور نیک لوگ جنت کی طرف داخل کیے جا رہے ہوں گے تب وہ سمجھ چکا ہوگا کہ اس کا بھی وقت قریب آ چکا ہے اور وہ جہاں جہاں چھپنے کی کوشش کرے گا ملک الموت وہاں پہلے سے موجود ہوں گے وہ موت سے کسی طرح بھی بچ نہیں پائے گا اس طرح اس کی روح کو بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کر لیتے ہیں ملک الموت کو ہی یہ ذمہ داری کیوں دی گئی اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا وقت آیا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کسی کونے سے خاک لے آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھاتے ہیں جہاں اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے تو مٹی نے کہا خدا را مجھے نہ لے جاؤ اور قسم دی کہ اس سے جس خلیفہ کو تخلیق کیا جائے گا اس کی اولاد بہت گناہگار پیدا ہوگی اور اس پر اللہ کا عذاب بھی ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر مٹی لیے لوٹ آئے اسی طرح حضرت میکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی بغیر مٹی لیے لوٹ آئے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو بھی مٹی ان سے یہی عرض کرتی ہے لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے زمین تم مجھے جس رب کی قسم دے رہی ہو میں اسی رب کے حکم سے آیا ہوا ہوں یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عزازیل تمہارا دل ان معاملات میں بہت سخت ہے کہ تم کسی شخص کے ماتم بنانے پر یا قسم دینے پر یا پھر روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلتے لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کے روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اب سے تمہاری تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ آدم کی اولاد مجھ سے نفرت کرے گی اللہ نے سمجھایا کہ فکر مت کرو میں ہر شخص کی موت کی وجہ مقرر کروں گا اور وہ خود کو اس کا قصوروار جانے کے نہ کہ تمہیں لفظ عزرائل عربی زبان کے عزراء اور عیل سے مل کر بنا ہے عزراء کا مطلب بندہ اور عیل کا مطلب خدا ہے قیامت کے روز ہر زندہ چیز فنا ہوگی اس روز اللہ تین بار پکارے گا آج کے روز کس کی بادشاہت ہے ہے کوئی میری برابری کا بندہ تمام دنیا فنا ہو جائے گی سوائے چار فرشتوں کے حضرت عزرائل علیہ السلام ایک ایک کر کے سب کو فنا کر دیں گے اس طرح اللہ فرماتا ہے میں نے اس جہاں کو تخلیق کیا اور اس کے ختم ہونے کا بھی نظام رکھا اور اس طرح اللہ ملک الموت کو کہتا ہے کہ تم بھی مر جاؤ لہٰذا ملک الموت کو اللہ کے حکم سے موت آ جائے گی اور پوری کائنات میں اللہ کا وجود اور نور باقی رہے گا جس کے بعد پھر سے ایک مخلوق کو زندہ کیا جائے گا دنیا میں لوگوں نے بہت سے فلسفے بنائیں اور بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی انسان نہیں کرتا دنیا نے بہت ترقی کی لیکن موت کا علاج نہ ڈھون سکا تمام تجربات کے بعد اسے پتا چلا کہ کل نفس ذائقت الموت ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے موت کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے سوچیں کہ ہم نے اس کے لیے آج کتنی تیاری کی ہے اللہ ہمیں موت کی تیاری اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے کا شیئر ضرور کیجئے کا